اسلام علیکم ویلکم ٹو مئی یوٹیوب چینل میڈیکل 35 کے آج ہم بات کرنے والے ہیں ترسیکہ کے بارے میڈی کی یہ کیا چیز ہے اور اس کا پرمولہ کون سے اور اس کا بینیفٹس اور اس کا انڈکیشن کنٹر اڈکیشن اور کس وقت میں یہ یوز نہیں کرنا چاہیے تو ان سارے باتوں کو سمجھنے اور جاننے کے لیے آج ہمارے ویڈیو کو انٹرک دیکھیں تاکہ آپ پوری سمجھ سکیں تو اس چلیے شروع کرتے ہیں ترسیکہ کا جنریک نیم یعنی فرمولہ ڈیکسو بروفین ہے جو کہ ڈیکسو بروفین یعنی ترسیکہ جو ہے آئیبو بروفین کا ایک موڈیفکیشن فارم ہے اور اس میں توڑا موڈیفکیشن ہوا ہے اس وجہ سے یہ انتہائی سیف اور اہم ہے اب اوورویو کے بعد ہم چلتے ہیں کہ یہ ایک ڈیکسو بروفین جو ہے کس چیز میں کام کرتے ہیں کونسی بیماری میں ڈاکٹر اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں نمبر ون ڈینٹل فین ایسی ڈینٹل فین ایسی داند کا درد جو کسی اور گولی سے کانٹرول نہیں ہوتے ہیں اگر آپ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ دس سے پندرہ منٹ کے اندر اندر آپ کو بلکل درد محسوس نہیں ہونے دیں گے نمبر دو یہ ایکیوٹ سیپٹیمیٹک ٹریٹمنٹ آف دینڈ دیورنگ دا مینسٹرول بلیڈیگ یعنی عورتوں کی جو مہواری بیماری ہوتے ہیں ہر مہینے میں اور اس میں جو ناقابل برداشت درد ہوتے ہیں اس کے لئے انتہائی مفید ہے نمبر تین یہ جوڑوں کی درد میں انتہائی مفید ہیں چاہیے وہ تیز درد ہو یا موڈریٹ درد ہو لیکن دونوں میں بہت اچھی طرح کام کرتے ہیں اب اس کی کانٹر انڈکیشن یعنی آپ نے اس کو کس وقت یوز نہیں کرنا چاہیے چاہیے آپ کو اس کی ضرورت بھی ہو نمبر اون السیریٹیو کولیٹس اگر آپ کے انتوں میں کوئی زخم ہو تو آپ نے اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا ہے نمبر دو اگر آپ کو ہیفیٹ کی یعنی جگر کی کوئی مسئلہ ہو تو آپ بھی آئی ڈیکسو بروفین کیوں ہے استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گیسٹرک آلسیر یعنی میدے کے زخم میں بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بلڈ بلیڈنگ ڈس آرڈر میں بھی اس کے معلی نہیں کرنا چاہیے اور سب سے ضروری بات کہ آپ نے کاؤگولیشن جو آپ کے بلڈ کاؤگولیشن بیماری ہے تو آپ بھی اس میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور اس کے سائڈ افکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اس میں ایک ملڈ سائڈ افکٹ ہے ایک سیوئر سائڈ افکٹ ہے ملڈ یا موڈریٹ سائڈ افکٹ میں یا تو نیزیا ومٹنگ ڈسپپسیا ڈیزنگ ایسی حالات کے بھی ہو جاتے ہیں اور سیوئر جو ہے وہ آپ کو ٹیٹانوس جو ہے ہوتا ہے جو مسل سپزم ہوتا ہے اس میں اور ساتھ ساتھ میں برونکو سپزم برونکائٹس ایسی بیماریہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے اور سب سے ضروری بات کی یہ پرگنیس سے بھی بھی یوز نہیں کرنا چاہیے ایتی ہے ٹرسیگا کے بارے میں مکمل معلومات جس کا فرمولا ڈیکس اے برو فین تھا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکر کیجئے اللہ حافظ